جئنا الى الدنیا کئی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حال بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گا ان لوگوں کے باروں میں جو لوگ سرکاری طور پر یا پرائیویٹ طور پر حج پہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ بیس جنوری سے اس میں اپلیکیشنیں مانگی جائیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو کون سے کاغذات کی ضرورت ہے کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے جو کہ فوری طور پر آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے کیونکہ ان کی ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے بہت تھوڑا دس سے پندرہ دن ہوتے ہیں جس کے دوران آپ نے تمام کاغذات جو ہیں وہ بینک میں جمع کروانے ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس فوری طور پر چار سے ساڑھے چار لاکھ روپیہ ہونا چاہیے کیونکہ سرکاری طور پر لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ بڑھا دیا گیا ہے اور پرائیوٹ طور پر دو سے ڈائی لاکھ روپیہ بڑھا دیا گیا ہے تو اس حوالے سے دوسرا جو آپ کے پاس کاغذات ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ بیس مارچ دو بیس ہزار بیس تک کار آمد آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی کاؤپیاں ہونی چاہیے اور آٹھ کاؤپیاں کمز کم ہونی چاہیے اور آٹھ حدر تصویر ہونی چاہیے نیلے پس منظر والی اور وہ آپ جب جائیں گے تصویریں کھچوانے کے لیے تو فوٹو گرافر کو پتا ہوگا کہ اس میں ون بائی ون یا کون سے سائز کی تصویریں لگتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بلڈ گروپ کا اپنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بلڈ گروپ یہ ہے یہ بلڈ گروپ اس وقت کام ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن جمع کروائیں گے اس سے پہلے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے وہ متلکہ جو آپ کی اتھارٹی ہوگی جو ہسپیٹل ہوگا وہاں سے جا کے آپ نے وہ فارم پر کروانا ہوگا وہاں سے جا کے آپ نے اپنا بلڈ گروپ اور میڈیکل کروانا ہوگا یہ فارم جمع کروانے سے پہلے میڈیکل کروانا بہت ضروری ہوتا ہے وہ میڈیکل افیسر آپ کو لکھ کے دے گا فارم وہ لینے کے بعد اس کے اوپر وہ سائن کرے گا اس کے علاوہ آپ کا بلڈ گروپ کا پتہ ہونا چاہیے ورسہ کے شناحتی کارڈ سمیت فون نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور شناحتی کارڈ کی کاپی ہونے چاہیے یہ اس طرح کا ایک فارم ہوتا ہے جو آپ کے پر کریں گے جیسے آپ بینک میں جائیں گے تو ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوگا خصوصی طور پر وہ آپ کی پیمنٹ جمع کرے گا آپ کے فارم فلپ کرے گا اور اس میں آپ کا پورا اڈریس نوٹ کرے گا اس کے علاوہ آپ جہاں سے بھی جانا چاہتے ہوں خاص طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے بھی آپ نے جانا چاہتے ہوں آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے لاہور سے ہے اسلام آمباد کراچی سے ہے لیکن آپ اپنی فلائٹ کے لیے بتا سکتے ہیں کہ میری فلائٹ لاہور سے جانی چاہیے اسلام آمباد سے جانی چاہیے یہ کس طرح اس کے علاوہ آپ کو پورا گروپ دینا ہوگا آپ جتنا زیادہ چھوٹا گروپ ہوگا اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنا بڑا گروپ ہوگا اس کے چانسز کم ہوتے ہیں اور جتنے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے گروپ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کوشش کریں چھوٹے سے چھوٹے گروپ میں شامل ہونے کی بکیہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ جس طرح بھی جنس پہ مہربانی کرتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے تو اس لیے بلاتے ہیں اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں کہ تین چار چیزیں اپنے پاس رکھیں سوری طور پر آپ کو یہ جمع کروانی ہوگی آپ اپنا پورا گروپ بنا کر رکھیں پورے لوگوں کا ایک آٹھ دس ست سے زیادہ گروپ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ آٹھ دس کا یہ فائدہ کہ وہاں پہ بھی جب آپ جائیں گے مکہ میں مدینہ میں آپ کو سہولت رہے گی آپ کا تین تین یا چار چار کا گروپ آپ کا کمروں کے حساب سے بن جائے گا آپ کو رہائش میں بھی آسانی ہوگی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو آنے جانے میں بڑے آسانی ہوگی یہ آج کی بڑی خبر تھی جو آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا تھا تینکیو فر جائنے کا اللہ حافظ